سوالی ہے کہ کیا کسی شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں رافضی کی لڑکی سے شادی کر سکتے کی نہیں کر سکتے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو عقائد ہیں اگر وہ واقعی میں رافضی ہے اور واقعی میں رافضی کے وہی عقائد ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں جو سدھے سدھے کفر ہیں تو نہیں کر سکتے اور اگر حقیقت میں وہ رافضی نہیں ہے لفظ والا رافضی خالی ہے عقائد وہ نہیں ہیں نہ جس طرح سے جن عقائد سے جو ہے اس کا کافر ہونا لازم آتا ہے تو کم سے کم وہ اہلِ بیداد میں سے ہوگا اور اہلِ بیداد سے بھی جو ہے شادی کرنے میں اشتناب کرنا ضروری ہے اور دوسرا سوال ذہن سے نکل رہا ہے دوسرا تفسیر جو شیعہ وغیرہ کی جو لکھی بھی تفسیریں ہیں میں یہ بول رہا تھا کہ یہ لجنہ دائمہ کا فتوہ ہے شیعہ سے شادی کرنے کے بارے میں تو وہ میں اس کا نصیب پڑھ دیتا ہوں کہ یہ جو شیعہ ہیں ہمارے عام طور پر جب مطلق شیعہ کہا جاتے ہیں تو اس سے اسنا عشری شیعہ مراد ہوتے ہیں تو اسنا عشری حضرات جو ہے نا میں نے پہلے اسے میں بھی یہ بات ہم نے کہی تھی کہ ان سے ہمارا بنیاد اختلاف تحضید کو لے کر جائیں تو وہ باقیدہ حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین ان کو پکارتے ہیں ان کو ان صفات سے متصیب قرار دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں اور ان کو دعا کرتے ہیں ان سے تو یہ جو ان کا شرک ہے یہ شرک اکبر ہے یہ ایسا شرک ہے جو ان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان پر کیونکہ حجت قائم نہیں ہوئی تو ان میں سے بعض لوگوں کی تکفیر ہم نہیں کرتے ہیں جیسے بعض علماء تفصیل میں جاتے ہیں کہ شیعہ جو عجمی ہیں جو عرب کے رہنے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کو عربی پڑھنی نہیں آتی ہے تو ان پر حجت قائم نہیں ہوئی ہے قرآن کے ذریعے سے لہٰذا ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں عربی شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں بعض علماء یہ تفصیل میں جاتے ہیں کہ جو ان کے علماء ہیں ان کی تکفیر کرتے ہیں ان کے عوام کی تکفیر نہیں کرتے ہیں تو ہم تکفیر کرتے ہوئے تو اس بات میں حتیات بردتے ہیں کہ حجت قائم نہیں ہوئی تو تکفیر نہ کی جائے لیکن ان کی جو بدعت ہے وہ بدعت مکفرہ ہے یعنی ایسی بدعت ہے جو اگر ثابت ہو جائے جو شرک وہ کر رہے ہیں کہ اگر ان پر حجت قائم ہو جائے اور وہ اس کو تسلیم نہ کرے تو ان کو اسلام سے خارج کر دیا جائے گا تو لہٰذا اصولی بات یہ ہے کہ شیعہ سے شادی نہیں کر سکتے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُلْ مُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن اور مشرکہ اور شادی مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے اور اسی معاملے میں مشرک اور مردوں سے شادی مت کرو جب تک وہ ایمان لے آئے وَلَا تَنْكِحُلْ مُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِن تو اصولی بات یہی ہے کہ ان کی تقصیر جو ہے نا وہ نہیں کی گئی ہے لیکن ان سے نکان نہیں چاہتا بارک اللہ حفیقم اچھا ایک اور چیز ذہن میں رکھنے چاہئے اسلام نے جو تاقید کیا نا کہ فَضْفَرْبِ ذَاتِ دِين کہ دیندار سے شادی کرنا تو کوئی سنی بھی خاتون ہو اگر وہ دیندار نہیں ہے تو زہن سی بات ہے کہ آدمی جب شادی کرے گا تو اس سے شادی نہیں کرے گا جو دیندار نہیں ہے تو اب جو جو فاسق فاجر نہیں بلکہ اس قدر کی عقیدے میں خرابی ہے ایمان میں خرابی اگر تکفیر نہ بھی کریں تو ابھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان سے شادی کر سکتے ہیں جائز تکفیر نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ شادی کرنے ہیں تو ہم تو سنیوں میں میں جو سنی قواتی ہیں وہ اگر فاسق فاضر ہے تو ہم ان کے بارے نہیں کہیں گے کہ شادی کرو تو جو شیعہ خاتون ہے جس کے عقیدے میں خلل ہے تو ہم کیسے کہیں گے کہ شادی کر سکو تکفیر کا مسئلہ الگ رکھنے کے باوجود بھی ہمیں نہیں کہیں گے کہ ان سے شادی کرنا چاہیے ہماری جو ساری گفتگو ہو رہی ہے یہ رواہ رافضی کے بارے میں ہماری جتنے گفتگو ہے اور رافضی کے بارے میں ہے وہ شیعہ کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہے ہماری گفتگو رافضی کے بارے میں شیخ فقی اعتبار سے اگر کوئی فتوہ دینا ہو تو اس سلسلے میں کیا فتوہ دیں گے کہ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ جو میں نے فتوہ آپ کو بتایا لجنہ دائمہ کا فتوہ ہے اس لئے میں نے کہا کہ وہ ہماری طرف سے نہیں لجنہ دائمہ کا فتوہ کی نہیں کر سکتے ہیں سینئر کمیٹی اف کالورز ہے نا جو علماء کی سعودی کی سعودی عرب کی کیبار علماء کی فتوہ کی کمیٹی اس کمیٹی کا فتوہ کی شادی نہیں جائے یعنی مناسی برگر مناسی کی بات نہیں جائز اور ناجائز کی بات ہے جی جی آخری سوال میرا دے گیا اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم تلا